آدھ آپ اسلام علیکم آج میں اپنے افسانہ اپنے افسانہ جو کہ میری کتاب کلندستینی میں ہے بڑا گھر کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں عرشت اپنی باری کا انظار کرنے لگا لال رنگ کے سائن بورڈ یا آپ اس ایلیکٹرونک ڈسپلی مشین کہہ لیں پر نمبر آ رہے تھے عرشت اپنے خیالوں میں محف تھا اور وہ محترمہ اس گورے سے گفتو شنید میں مصروف تھی پھر سہر ٹوٹا اور عرشت کی باری آئی پہلے ہاتھ دونے کے لئے کہا گیا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھوں کے پرنٹس لئے گئے اس کے بعد عرشت کو دوبارہ ہاتھ دونے کو کہا گیا عرشت سمجھا شاید پھر سے فنگر پرنٹس لئے جائیں گے لیکن ہاتھ دوبارہ دلوانے کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم اس مرحلے سے بخوبی گزر گئے ہو اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کی ایک پرچی تھما دی گئی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں گلابی رنگ کی پرچی تھی نیلی پرچی والے کیس جمع کروانے آئے تھے اور گلابی پرچی والے پاسپورٹ واپس لینے آئے تھے یا کوئی بھی ٹریول ڈاکومنٹ لینے آئے تھے مختلف کاؤنٹر بنے ہوئے تھے ایک ایک کر کے لوگوں کو بلایا جا رہا تھا اسی طرح لال رنگ کا سائن بورڈ یا الیکٹرونک ڈسپلی بورڈ لگا ہوا تھا اور اس پہ نمبر چل رہے تھے ارشد حضب معمول اس تائرانہ مشاہدے میں مصروف تھا کہ ارشد کا نمبر آ گیا وہ محتمال ساتھ ہی بیٹھویں تھیں نمبر دیکھتے ہی ارشد کو ساتھ لیا اور متعلقہ کاؤنٹر پہ پہنچ گئیں ارشد اپنے سارے ڈاکومنٹس تصاویر اور متعلقہ کاغذات کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے شخص کو پیش کیے اور ان کے اور ان صاحب نے اس کے تمام کاظت رکھ لئے اور اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا جس پر انٹرویو کی تاریخ لکھی ہوئی تھی اور وقت بھی درج تھا تین دن بعد کی تاریخ تھی وہ محترمہ ارشد اور گورا تینوں واپسی کی طرف رما دوا ہوئے یہ تینوں تیز تیز ڈاک بھرتے ہوئے ٹیوب سٹیشن کی طرف جا رہے تھے جیسے ہی ٹرین میں سوار ہوئے ارشد کو پتہ چلا جسے وہ رکیبے روسیا سمجھ رہا تھا یعنی گورا وہ محترمہ بھی انگریزی انداز میں اردو بول رہی تھی اور وہ محترم بھی انگریزی انداز میں اردو بول رہے تھے اور اس سے پتہ چلا کہ وہ محترم انگریز نہیں بلکہ ان کی رگوں میں بھی اشائی خون دوڑ رہا ہے بلیک فرائر پر ان محترمانی ارشد کو خدا حافظ کہا اور بڑے گھر یعنی ہوم حافظ پر درج شدہ وقت اور تاریخ پر پہنچنے کی تاقید کی اور اس نے یہ بھی کہا کہ بھٹی لا ایسوسیٹس کو اطلاع کر دیجئے گا اس کے بعد وہ گورے کے ساتھ میرا مطلب ہے اشائی گورے کے ساتھ روانہ ہو گئیں ارشد غلطوں پر انہا انسانوں کے حجوم میں گم ہو گیا ارشد نے سب سے پہلے بھٹی لا آفس میں کنم رنیا فرمائے اور تفاصیل جاننے کے بعد بڑے گھر اور ہوم آفس کی طرف روانہ ہوئے وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ وہ محترمہ مالکہ وہاں پہنچی ہی نہیں وہ دوسری منزل پر اپنے کاغذات لیے کھڑا تھا اور ساتھ ساتھ کلنگ می سوفٹ لی ریفیوجیز کا گانہ گایا چلا جا رہا تھا لیکن انتہائی دھیمی آواز میں کہ کوئی سن نہ لے ویسے ہی چانچ شیروں کے علاوہ اسے آج تک کچھ بھی سمجھنا ہے کہ اس گانے کی اصل بول کیا ہیں نہ ہی وہ گانے میں اتنا مائر تھا آواز بھی کوئی خاص نہیں تھی جس محترمہ نے اس کی درخواست کا اندراج کرنا تھا اس کے کانوں میں جب اس کے کانوں میں جب اس کے گانے کی یا گانے کی دھن کی آواز سنائی دی وہ بھی عرشت کے ساتھ گنگنانے لگی اس نے شاید لپ سنگھ سے سمجھ لیا تھا کہ عرشت کیا گا رہا ہے وہ محترمہ بھی شاید اس گانے سے لگاؤ رکھتی تھی عرشت کو بتانے لگیں کہ یہ گانا ساٹھ کی دہائی میں بلکہ ستر کے حوائل میں روبیرتا فلیک نے گایا تھا اور اب فیوجیز نے اس گانے کو دوبارہ گا کر اس کو زندہ کر دیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ روبیرتا فلیک نے یہ گانا زیادہ اچھے طریقے سے گایا تھا اس محترمہ نے عرشت کو دوسری منزل پر بھیج دیا جب عرشت وہاں پہنچا تو اسے ایک کمرے میں جانے کو کہا گیا اس نے اپنا نام پتہ لکھوایا متعلقہ کاغذات کاؤنٹر پر رکھ دئیے کاؤنٹر پر موجود خاتون نے عرشت کو دیکھتے ہی کہا اور اسے کہا کہ آپ بیٹھیں آپ اپنی باہر ہی آنے کا انتظار کریں کیونکہ ابھی تک آپ کی انٹرپریٹر اور وکیل نہیں پہنچیں عرشت کنفیوزن میں اس کے سوالوں کے جواب دینے لگا اسے پتہ نہیں تھا کہ وکیل نے بھی آنا ہے اور انٹرپریٹر نے بھی پھر آ کر وہ پلاسٹک کی کرسیوں پر بیٹھ گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا اپنے وکیل کا انتظار کرنے لگا بلکہ میں تو کہوں گا وکیل نہیں کا انتظار کرنے لگا یا مترجمہ کا جس حال میں وہ بیٹھا ہوا تھا وہ عادت معاینہ کر رہا تھا ایک تو وہ جگہ تھی جہاں عرشت بیٹھا ہوا تھا اور اس حال کے اردگرد چھوٹے چھوٹے کئی کمرے بنے ہوئے تھے کمرے اس نویت اور سافت کے بنے ہوئے تھے کہ حال کے اردگرد ہونے والی تمام سرگرمیاں دکھائی دے رہی تھی اور کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی حال میں بیٹھے لوگوں کی سرگرمیوں کو بہ آسانی دیکھ سکتے تھے آخر کار لسم ٹوٹا عرشت کی پرشانی دور ہوئی اس کی کیفیت جس تضبزب میں مبتلا تھا وہ ختم ہوا وہ وکیل نہیں وہ مترجمہ تشریف لائیں اور دیر سے آنے کے لیے معذرت کرنے لگیں ساری میں زورا لیٹ ہو گئی تھی پھر عرشت کا نام پکارا گیا اور گوری چٹی محترمہ اسے کمرے میں لے گئی جس کسی نے پر کسی اسلامی ملک کے نام کی چھوٹی سی پلیٹ لگی ہوئی تھی کسی اسلامی نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی کس ملک کی رہنے والے تھی یہ نہیں پتا اب کمرے میں مترجم وکیل نہیں امیگریشن آفیسر اور عرشت چار لوگ تھے یعنی تین خواتین اور ایک مرد ان گوری چٹی محترمہ نے عرشت سے سوالات پوچھنے شروع کیے جو تقریباً تینتیس تھے مترجمہ ان گوری چٹی محترمہ کی انگریزی الفاظ کا ترجمہ اس طرح کر رہی تھی جیسے کیٹ بیری مشین میں کوئی پیسے ڈالے تو پیسوں کی جگہ چوکلیٹ نکلے اس مترجمہ کے موزے اردو پنجابی کے الفاظ اور جملے اس طرح نکل رہے تھے جیسے کسی پرنٹنگ مشین سے بڑے سلیکے سے چھپائی ہو رہی ہو عرشت اپنے دماغ کی پٹاری سے سوالات کے جواب بناتا اور نکالتا جو کسرہ سر اور مکمل جھوٹ پر مبنی تھے ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا اپنے علمی اور عدمی تجربے کی بنا پر وہ تمام سوالات کے جوابات دیتا رہا اس کے بعد ان سوالات کے متعلق مزید سوالات کیے گئے اس کے بعد عرشت کی خلاصی ہوئی اس کے بعد عرشت کو اس وکیلنی یعنی مالکہ نے ساتھ لیا اور ایک اور جگہ لے آئیں عرشت چونکہ اس عمارت کی بھول بھولیوں سے نواقف تھا اس لئے وہ نہ جان سکا کہ وہ کن کن راستوں سے گزر کر آیا تھا وہ ایک اور جگہ پہنچے اس کمرے میں ایک انگریز اور کوئی دوسری محترمہ یعنی دوسری مترجمہ بیٹھویں تھیں اب کمرے کو بند کر دیا گیا ایک مختصر سا انٹریو کیا گیا بلکہ انٹریو ریکارڈ کیا گیا عرشت کو انٹریو سنوایا گیا اس کے بعد کیسے ٹیپ ریکارڈر سے نکال کر عرشت کے کیس کے ساتھ نتھی کر دی گئی عرشت کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھما دیا گیا جس پر اس کی فوٹو فنگر پرنٹس اور دس خاص دماغ کرانے کی تفاصیل لکھی ہوئی تھی وہ کتنے عرصے تاکہ اس ملک میں رہ سکتا ہے یہ کیس کی نویت پر منحصر تھا لیکن سب سے زیادہ جس بات نے عرشت کو دھچکا دیا وہ یہ کہ اس کاغذ پر چند سطور لکھی ہوئی تھی وہ یہ کہ چھ مہینے تک کام کی اجازت نہیں ہے عرشت نے یہ سارے پاپٹس لئے بھیلے تھے کہ شاید انشورنس نمبر مل جائے اور کوئی کام مل جائے کوئی اچھا سا کام مل جائے یا کم از کم سوشل سیکیورٹی مل جائے لیکن وہ نہ تو کام کر سکتا تھا نہ ہی سوشل سیکیورٹی کلیم کر سکتا تھا اور سیاسی اپنا کی درخواست دینا اس سے اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنا سمو لے کے ہوم آفیس سے گھر آ گیا بہت شکریہ کہ سفصانے میں یہ شخص انگلینڈ جاتا ہے اپنے لئے اپنے بہتر مستقبل کے لئے وہاں پہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سیاسی پناہ کی درخواست دیں وہ اس لئے درخواست دیتا ہے کہ اس سے سوشل سیکیورٹی نمبر مل جائے گا اس لئے اس سے کوئی کام مل جائے گا کیونکہ بغیر انشورنس نمبر کے آپ کو کام لیگل کام نہیں ملتا تو ان لیگل آپ کو کام ملتا ہے لیکن اس کے فوائد نہیں ہوتے کیونکہ اس کا یہ خواب دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے اور اس کے یہ جو کوشش ہوتی ہے سیاسی پناہ درخواست کی جس مقصد کے لئے کرتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور آج کال کانفائنمنٹ چال رہی ہے پورے یورپ میں لیکن یہ ہے کہ ہم ویڈیو جاری رکھیں گے بہت شکریہ bezpie morئی بہت شکریہ بے لوگ ف STR Group کیونکہ